السلام علیکم فرینز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش پٹ فات اور شاد آباد ہوں اچھا فرینز آج کی ویڈیو میں میں دو تین چیزیں ہیں جس کے پر بات کرنا چاہوں گی ڈیڈی صاحب کی ویڈیو ابھی نظروں کے سامنے سے گزری تو اس کے پر بھی جس تھوڑے سے پوائنٹ چکھوں گی جبکہ سوچا تھا کہ ان کے اوپر تو مجھے بلکل بھی بات نہیں کرنی ہے کہ کہیں کچھ زیادہ نہ ہو جائے ویسے تو میری بلکل کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی بات کریں ریویو ریاکشن کی حد تک بات ہو بلکل بھی لیمٹ کروس نہ ہو تو اب آج بھی یہی کوشش کروں گی کہ ایک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جس کے پر میں بات کروں گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیڈی صاحب کا آج کا جو تھم نلتا جس کو دیکھ کر جو ہے نا میں نے سوچا کہ اس کے پر تو بات کرنی بنتی ہی ہے ان کا ٹائٹل کچھ اس طریقے سے تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے خیر اس کے پر آگے چل کر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیڈی صاحب کی کل کی اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے کہ انہوں نے یہی بتایا کہ مجھے اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اب پتہ نہیں اگزیکلی کمی ہے یا ان کو جو الرجی ہو جاتی ہے اس نے ماؤر میں خاصے ان کے گھر میں بہت سائے لوگوں کو یہ پرابلم ہے جس کا وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کیونکہ وہ جو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی کلپ ایٹ کی تھی اس میں وہ سمپلی نیبلائز کر رہے تھے تو یہ ہو جاتا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ یہ چیز بھی انا کومن ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ جس حساب سے پولوشن بڑھ رہی ہے تو یہ بیماری بھی لوگوں میں بہت زیادہ کومن ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے لئے تو خیر سب ہی کو ہی احتیاط کرنی چاہیے اب ڈی ڈی صاحب کو ایسی کیا بیماری لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے پاکول کے جی ان کو ٹریولنگ منع ہے اور وہ ہر ویڈیو میں تقریباً روتد ہوتے سے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ سب کے لئے آسانیہ کرے اچھا ڈی ڈی نے اپنی سٹیٹمنٹ دو تین ویڈیوز میں یہی دے رہے ہیں کہ میری اوپر ٹرولنگ بند کر دو مجھے زلیل مت کرو میں مافیا مانگ چکا ہوں اور اس ٹائپ کی جو باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ سوچی ہوں آخر ایسی کون ان کے ساتھ ٹرولنگ کر رہا ہے تو میں نے پہلے بھی ایک بات بولی تھی کہ مجھے ڈی ڈی کا یا ویسے بھی ان کی فیملی میں ہی لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی کانٹروورسی پھکتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں کا رسپونس دیکھتے ہیں اور پھر جس طرف جو رسپونس زیادہ آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف وہ چل پڑتے ہیں اب یہاں پر ڈی ڈی نے جو اپنی کانٹروورسی لائے پھر اس کے بعد بات ہوئی لیکن یہاں پر جو سپورٹرز ہیں ان کی ایک یہ بلس پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ پھر بھی تصویر کے دونوں رکھ دیکھتے ہیں یا تھوڑی سی نرم دلی جو ہے نا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے آتا ہے چاہے وہ ان کو لگ بھی رہا ہو کہ یہ سمپتی کارڈ کھیل رہا ہے تو وہ اگر نہ فیور میں بات کرتے ہیں نہ اگینسٹ میں بات کرتے ہیں سمپلی وہ ٹاپکس جو ہے وہ چھوڑی دیتے ہیں تو ابھی ڈی ڈی کے کیس میں بھی بہت سارے ریاکشن سامنے آئے جس میں مجورٹی نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ابھی بھی سسپیشیس لگ رہا ہے ہمیں اس کے پر یقین نہیں ہے لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ان کو جانے ہی دو ان کی ٹرولنگ نہ کرو تو مجھے لگا اب ڈی ڈی نے جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے نا وہ پلے سے باندھ لیا ہے کہ میری ٹرولنگ مت کرو میں بہت تکلیف میں ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا وقت گیٹ اپ شیئر کیا ہاتھ میں تذبیر لے کے سر پہ ٹوپی رکھے اور اپنی نماز کا شیئر کیا اس کے پر ہم کوئی کومنٹ نہیں کریں گے کیونکہ سب کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور اللہ سب کو ہدایت دے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں یہ گیٹ اپ خاص خاص موقعوں پر بقیدہ چوز کیا جاتا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جی سر پہ تپٹا لپٹ جاتا ہے ہاتھ میں تذبیر آ جاتی ہے اسی طرح کوئی ٹوپی اڑ لیتا ہے اور ہاتھ میں تذبیر آ جاتی ہے اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اور آپ مانگ رہے ہیں آپ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں آپ اس کی طرف پلٹ رہے ہیں آپ اسے ہدایت مانگ رہے ہیں تو دنیا سے اپروول آپ لوگ کو کیوں چاہیے ہوتا آپ کو دنیا کو کیوں دکھانا ہوتا ہے دنیا کو کیوں بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں پلٹ رہا ہوں مطلب یہ چیز جانا یہ سسپیشس ہو جاتی ہے آپ کی بہن صاحبہ بھی ہیں وہ بھی ہر تھوڑے دن بعد جانا وہ اچانک سے دکھاتی ہیں پر بات ہونے لگتی ہے تو اگلے ولوگ میں ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ جی اب جو ہے نا یہ کیا سین آنے والا ہے یا تو وہ کسی پاک جگہ پہ پہنچ جائیں گی یا پھر وہ مسلحہ بچھا کر بیٹھ جائیں گی اسی طرح ڈیڈی صاحب نے بھی یہ کیا اور ان کے بقول کے جی اکیلا انسان ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر وہ جب اللہ سے اپنی لوہ لگا لیتا ہے تو وہ پھر اس کو کوئی زلی نہیں کر سکتا ہے کوئی اس کو گرا نہیں سکتا ہے تو یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اس کا دل اللہ نارم کر دیتا ہے کہ پھر وہ خود بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے اس کے اندر یہ خوف اتنا آ جاتا ہے کہ جو میرے ساتھ لوگوں نے کیا ہے وہ اپنے معاملات سب اللہ کے پر واقعی چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے تو آج جو آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں آپ نے یہ بولا کہ جی میں بس صحیح ہو رہا ہوں میں کراچی واپس آ رہا ہوں پھر میں سب کو دیکھ لوں گا اور وہ لوگ جو میرے پر ریاکشن دیتے ہیں آگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ذمہ دار ہوں گے اب پھر اس کے بعد انہوں نے جو یہاں پر سپورٹر سسٹرز ہیں تقریب مجھے تو ایسا یہی لگا کہ انہوں میں سے کسی کو مخاطب کر رہا ہے پھر اگلے دن ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں تو ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی غلطیاں خود کچھ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں ہم کس چیزوں کی وجہ سے یہاں پر پھس رہے ہیں یا ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں آپ لوگ سیدھا جائے نا وہ دوسروں کے پر بلیم کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آپ کے کون سے ایسے ایکٹس ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پر رییکشن دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں آپ لوگ وہ جو جڑ ہوتی ہے وہ جو کاؤز ہوتا ہے اس کے پر نہیں سوچتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ان کے پر بہت زیادہ ان کی وائسز جو لیک ہوئیں یا اور بھی جو کچھ چیزیں ہیں جو ان کے خوالے سے یہاں پر ریویل ہو رہی تھی ایکسپوز ہو رہی تھی تو آپ لوگ شاید توجہ ڈائبٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ اگر واقعی صبر کر لیا ہے آپ لوگ نے اپنے معاملات اللہ کے پر چھوڑے ہیں تو پھر آپ لوگ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ لوگ آ آ کر وہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرتے رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کرتے رہے ہیں کل کے دن میں جیسے ڈیڈی صاحب بول رہے تھے کہ ہاں جی میں کمیونٹیز لگاتا ہوں تو میرا چینل ڈاؤن جا رہا ہے اور سب مجھے صحیح مشورہ دے رہے ہیں پھر آج کے دن میں آ کے وہ لڑ رہے ہیں کہ جی میری مرضی میں جس کو بھی کمیونٹی پر لٹکا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کے سبسکرائبر کم ہونے شروع ہوئے تھے دوبارہ سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو ان کو لگا کہ بس جی اب معاملہ دوبارہ سے میرا سیٹ ہے ورنہ کل تک اپنے سبسکرائبرز کی وجہ سے رو رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی کمیونٹی پر لٹکا آئیں یا کچھ بھی کریں سب اگر جہاں تک مجھے لگتا ہے یہاں پر جتنی بھی سپورٹرز نے اگر ریاکشن دیا یا بات کری تو ان کو سمجھانے کی ہی کوشش کری کہ آپ جو ہے وہ غلط راہ پر چل پڑے ہیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنی بیوی بچوں کو دیکھیں ان کے پاس جائیے تو اس کا بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جی بہت سارے باپ ہوتے ہیں وہ کمانے کے لئے گھر سے باہر جاتے ہیں تو بیویا ہی یا مائیں ہی ساری چیزیں مینج کرتی ہیں تو بلکل ایسا ہوتا ہے اور بہت سائی دفعہ تو بہت بہت دو دو تین تین چار چار سالوں کے لئے لوگ باہر چلے جاتے ہیں پیچھے سے ان کے بچے اور کس طریقے سے جو بھی چیزوں سے گزرتے ہیں وہ سب کو ہی بتا ہے یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کسی چیز میں کمانے کے لئے نہیں گئے ہیں آپ نے یہاں پر جو چیزیں دکھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ برا ایک امپریشن دے رہی ہیں تو اس کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا آپ کو پوری دنیا میں اگر اسپیس ملی تو ایک ہی کونے میں ملی اور وہ جو کونہ ہے نا وہ کچھ اچھا امپریشن نہیں دے رہا ہے باقی آپ جانے آپ کی بیگم جانے جب میاں بیوی رازی تو باقی کوئی کیا ہی سمجھائے گا آپ لوگ کے معاملات ہیں لیکن آپ لوگ جب وائی ٹی پر لے کر آتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی توفیق کے حساب سے اپنی اپنی سوچ کے حساب سے یہاں پر جسٹ ریویو رییکشن دیتا ہے کوئی بھی کسی کو نہ پاوند کر سکتا ہے نہ ہی کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر چلا سکتا ہے اچھا ڈی ڈی صاحب شہباز سے بھی نراز ہو رہے تھے کہ جی شہباز صاحب بھی آتکل خوب رییکشن دے رہے ہیں خوب تھم نیلز لگا رہے ہیں عجیب و غریب اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی کانٹروورسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ویوز کے لیے تو بہت بری بات ہے اور ایسا نکرنا چاہئے تو میرے خیال ہے آپ لوگ کے خاندان میں ہر کوئی ریویو رییکشن دیتا ہے تھم نیلز لگاتا ہے کانٹروورسی کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ ابھی میں نے دو چاہ دن پہلے بھی ویڈیو میں یہ بات بولی تھی کہ آپ لوگیں جسٹ یہ دکھا جاتا ہے کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے اس کے بعد سب ہی جو ہے نا وہ اس کے ریلیٹڈ تھم نیلز لگا رہے ہوتے ہیں تو میرے خاصل سے صرف شہباز کو ہی کیا بولنا وہ تو ان کے بقول شہباز صاحب نے بھی اپنی جو لوجک دی ان کے بقول آپ کی بات سے اگری کرتی بھی ہوں اور نہیں بھی کرتی ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے چینلز اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ان کو کانٹروورسی چاہیے ہی ہے جب یہ ایسے کوئی تھم نیلز لگائیں گے تو لوگ جا کر ان کو دیکھیں گے ورنہ لوگوں کا انٹرسٹ بلکل ختم ہو گیا ہے 50% جو میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں وہ اس لیے کہ جب یہ کانٹروورسی نہیں آئی تھی جب بھی تو آپ لوگ کے چینلز جو ہیں وہ چل رہے تھے اچھے سے آپ لوگ کا سیٹ اپ ہو رہا تھا جب آپ لوگ کی کونسی کانٹروورسی تھی جب آپ لوگ کے کیا ایسی چیز تھی جو لوگوں کو اٹریکٹ کر دی تھی سمپلسٹی تھی لوگ دیکھنا پسند کر دیتے کانٹینٹ دیکھ رہے تھے آپ لوگوں نے خود سے جو یہاں پر لے کر گند آئے ہیں تو اس کے بعد لوگ یا تو بلکل بیزار ہو گئے ہیں یا پھر جسٹ وہ کیریوسٹی کے تحت آ جاتے ہیں کہ اچھا جی اب کیا بات کریں تو اب آپ بھی دھمنے لگا کر اور میرا خیال ہے کہ آپ کا جو رہا سہا چینل کا جو ایک ویوز آتے ہوں گے وہ بھی آپ خود سے ان کو ڈاؤن کر رہے ہیں کیونکہ جس وقت کانٹروورسی چل رہی تھی لیکن آپ اپنے نارمل ولوگز ڈال رہے تھے تو جو آپ کے نصیب کا تھا وہ ویوز آپ کے پاس آ ہی رہے تھے اب آپ نے بھی شارٹ کٹ اگر آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی ویوز آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوز سے جو ہے نا وہ سیکھ لینی چاہیے تجربہ تھوڑا لینا چاہیے کہ وقتی آ جائیں گے ورنہ پھر اس کے بعد جو ہشر ہوگا وہ پھر آپ سب کے ہی سامنے ہیں کیونکہ شہباز صاحب نے بھی لگایا وہ تھمنے لگاتے ہیں اور پھر اندر اینڈ میں جا کے بول دیتے ہیں کہ جی مجھے اس ٹاپک پر نہیں پتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اور جو معاملاتوں وہ گھر میں رکھیں تو شہباز صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا چاہیے کہ کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہے ایک پروپر وے میں آپ کا چینل چلی رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہی ہوگا لیکن خدارہ یہ راستے تو آپ نہ ہی اپنائیں اور ویسے تو آج جس طریقے سے ڈیڈی زہاب نے شہباز کا نام لے کر ان کے مطالق بات کری ہے تو پھر شہباز نے ایک رییکشن بنایا ہے اس میں انہوں نے جواب دیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے یہ بہت ہی ایک عام سی بات ہے یہ آپ اس میں لڑتے چگڑتے رہیں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھا ہم تو ایک ہی خاندان ہے ہمیں کون ہی الگ کر سکتا ہے تو جتنی مرضی آپ لوگ ایک دوسرے کے پر کی چڑھو چھالے ہم بات کریں کسی کو کیا ہی پرواہ ہے آپ لوگ یہاں پر وائی ٹی پر ویڈیوز لے کر آتے ہیں جسٹ پھر لوگ بھی رییکشن دے دیتے ہیں اپنے حساب سے جس نے جو کرائیٹیری اپنے لئے چوس کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں رہتے ہوئے اپنی بات یہاں پر رکھ دیتا ہے ڈیڈی صاحب جو اپنی چیزوں کے ذمہ دار دوسروں کو بنا رہے ہیں رییکشن چینلز والوں کو بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی تو کوئی ایسی ٹرولنگ بھی نہیں ہوئی ہے اگر لوگوں نے ان کے مطالق بات کری ہے تو جو چیزیں ان کی یہاں پر ریویل ہوئی تھی اس کے حساب سے ان سے بات کی گئی تھی لیکن اگر یہ یہاں پر رونا دونا مچائیں گے تو یہاں پر اگین مجھے لگتا ہے کہ جو وہ پہلی دفعہ روئے تھے اور لوگوں نے اس کے اوپر اگدم سے لوگوں کے دل جہنا وہ نرم ہوئی تھے کیونکہ یہ تو ایک بات ہے کہ مرد رو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے بھی دماغوں میں نہیں آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بھئی چھوٹ بہت گہری لگ گئی ہے جو اس کی بھی آنکھوں سے آسو نکل پڑے ورنہ یہ تو ہمارے بنائے ہوئی کرائیٹیریاں ہیں ورنہ انسان تو ہے وہ اس کو کوئی بھی بات اگر بری لگیا وہ رو دیا لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ڈیڈی کے ہاتھ ہے اب یہ ایک ٹول آگیا ہے جو بھی ولوگ بنائیں جو بھی کریں لیکن جب وہ ریاکشن دینے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک خاص انداز بنایا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ رونے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی خمیری بات بری لگے لیکن یہ چیز ہے نینہ اب عجیب سی لگتی ہیں اور یہی کیونکہ ہم نے ان کیا بہت زیادہ کومنلی دیکھا ہے اب جو ان کی بڑی باجی ہیں یعنی بڑی خالہ ہیں وہ بھی سی طرح آتی ہیں نینہ جو ہیں وہ بھی سی طرح آتی ہیں وہ جتنا ان کو گند ڈالنا ہوتا ہے ریاکشن دینا ہوتا ہے دوسرے کو ٹرول کرنا ہوتا ہے دوسرے کو پر ریاکشن دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے تو پھر وہ اسلام کارڈ یوز کرتے ہیں پھر وہ سمپتی کارڈ یوز کرتے ہیں اور پھر وہ بلیم گیم پہ آ جاتے ہیں کہ جی میں تو سب کو چھوڑ دیا ہے میں نے صبر کر دیا ہے اور اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے اب آپ لوگ وائی ٹی پر آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بس یہاں پر سٹیٹمنٹ دے دیا تو یہی پر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں تو یہی پر آپ لوگ کے وہ سارے ایکٹس بھی ہیں آپ لوگ کی سارے رییکشنز بھی یہی پر پڑے ہیں جو آپ لوگ دوسروں کے لیے بولتے ہیں جو آپ لوگ اپنے ساتھ سیل فارم جو آپ لوگ کر کے دکھاتے ہیں اور اتنا زیادہ آپ لوگ ایزی لی دکھاتے ہیں آپ لوگ یہ ساری چیزیں اتنی کومن کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ نے سیل فارم کرنا ہے آپ لوگ مزے سے یہاں پر آ کر انسٹا پر وائی ٹی پر ہر جگہ ہیش ٹیگز کے ساتھ اور ٹیگز کے ساتھ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے تو مطلب کون اتنے حواسوں میں رہتا ہے یا کس کو اتنی ہوتی ہے کہ میں یہ اپنے ساری چیزیں بھی دنیا کو دکھا دوں مطلب آپ لوگ ریل ڈپریشن کا یا ریل آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کوئی گزرتا ہے تو کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے کیا اس کو پھر یہ سارا سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ یاد رہتا ہے مطلب کیا ہی آپ لوگ کے ڈرامے بولیں اور آپ لوگ یہ ساری چیز جس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اگر ریل میں واقعی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ کی لائف میں اپ ڈاؤن آئے گا جب کوئی کتنی ہی نیگیٹیوٹی اپنے پھیلا رہا ہوتا ہے اس میں رہ رہا ہوتا ہے تو ڈپریشن میں جانا یا ان ساری چیزوں سے گزرنا یہ کوئی نارمل ہی ہے ہر کوئی گزرے گا چاہے پھر وہ دوسروں کی نیگیٹیوٹی سہ رہا ہو یا اس کی اپنی نیگیٹیوٹی اس کے پر اثر کر رہی ہے لیکن آپ لوگ اپنے تھو بہت برے میسیجز دے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کے ڈاؤن فال کی جائنا وہ سب سے بڑی وجہ کہ آپ لوگ کے اپنی ہی نیگیٹیوٹی ہے اور میرا خیال ہے سمپیٹی کی کارڈ یوز کرنے کے بجائے بلیم گیم کرنے کے بجائے اپنے ایکش کے پر نظر کریے تو آپ لوگ خود پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ لوگ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تھوڑی سی بات چاچوز آپ کی کرے اور ان کی تو خیر کیا ہی بات کریں وہ تو ایک پتہ نہیں الگی ٹریک پر چل پڑے ہیں آپ خیر انہوں نے معافی مانگی کہ وقار صاحب سے کہ میں نے ان کی فیملی کے پر بات کری ہے اور مجھے نہیں کرنی چاہیے میری بچی اس کے پر برا سر آئے گا تو آپ صرف بچی کے پر نہیں آئے گا آپ جو گند یہاں پر مچا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ خود ہی ایفیکٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ آپ کو کھل نم کھلا جائنا بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ چاچا جی مطلب آپ یہ کس ٹریک پر ہیں کیونکہ یہ چیز کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ جس طریقے سے لوگوں کی اور لوگ بھی کیا وہ آپ کے اپنے ہی خاندان بہن بھائی آس پاس کے سارے رشتے ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی خون کے رشتے ہیں ایک ہی خاندان ہیں آپ جب انہی کو ہی ننگا کریں گے تو آپ کو کون پسند کرے گا وقتی طور پر آپ لوگ کو لگتا ہے لوگ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے فلا کو ایکسپوز کرو لیکن پھر وہی لوگ آ کرنا آپ کو لانتان کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے لوگوں کے آڈینس کی ڈیمانڈ پر اگر آپ یہ رییکشنز یا یہ سارا کچھ دیں گے تو پھر آپ لوگ کی لٹیا اسی طرح ہی ڈوبے گی جس طرح آپ لوگ کی اب ڈوب رہے کیونکہ آپ لوگ خود جو ہے نا اپنی سوچ سمجھ استعمال کری نہیں رہے چاچا صاحب کے مطالق کے انہوں نے کہا کہ جی اب میں جو ہوں وہ ان کے پر بات نہیں کروں گا لیکن کل جو ہے میں دلبر کیوں ڈھونڈنے جاؤں گا تو مطلب دلبر کو کہاں ڈھونڈے جائیں گے آپ یہاں پر آڈینس نے جو ہے وہ کڑیاں جوڑ لی ہیں اور بتا دیا ہے کہ جی وہ کہاں پر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو چاچا جی اس سے بڑا مزاک کیونکہ ان کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر چاچا اگر آپ یہ ڈراما کر رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا ہے دلبر کہاں ہے اور میری اس سے بات نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ سب بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں سب کو جانتے ہیں آپ لوگوں نے صرف آڈینس کو یہاں پر ایک بے وکوف سمجھ لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بزری آپ لوگ کا چورن جو ہے نا وہ اسی طرح بکتا رہے گا تو ایسا نہیں ہے وقتی طور پر اگر کوئی کسی بھی ڈراما سے کنیکٹ ہو بھی جاتا ہے لیکن جب یہ سارے ڈرامے اور تماشے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو لوگ پھر چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اب آپ جس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ایک دلدل ہے جس میں آپ لوگ پھستے جلے جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی کومن ہوگا ایک دوسرے کے پر کیچڑو چالنا ایک دوسرے وہ نوچنا خسوٹنا لیکن یہاں پر آرڈینز رہا ہے وہ اب ان سب چیزوں سے بہت ہی زیادہ فیڈ اپ ہو گئی ہے اور آپ لوگ کو بہت حد تک جہنا وہ دیکھنا چھوڑ چکے ہیں بہت سارے لوگ تو ابھی بھی وقت ہے اگر آپ لوگ نے باقی اس میڈیم کا فائدہ اٹھانا ہے آپ لوگ کو جھے گروزگار ملا ہوا ہے اس کی قدر کر لیجے اور اپنے معاملات صحیح کر لیجے ورنہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے جو بھی آپ لوگ اپنے معاملات صحیح کرنے ہیں وہ خود ہی کرنے ہیں چلے فرنڈز ہم بھی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں یہ تو شو جو ہے نا یہ چلتا ہی رہے گا رکھے گا نہیں بس یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے محبت اور آسانیہ باتنے والوں میں سے رکھیں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں صداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ حافظ